ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ہر چیز منرزم کر لی ساری تیاریاں مقامر کر لی اور جو لوگ آپ کے ساتھ جانے کے لیے بہتاب تھے ان سب کو خوش آمدیت کہا اور ان سب کو اپنے ساتھ لے لیا وہ وہیں جمع ہو گئے جہاں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور جہاں سے آپ کو اس حج کا یہ سفر شروع کرنا تھا حج کا سفر اتنے بڑے مجمع کے ساتھ چھبیس زیقاد کو مدینہ شریف سے شروع ہوا تمام ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں یہ قافلہ جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا سٹورنٹس کو بتائیے کہ وہاں ایک خاص حد سے ہمیں ایک مخصوص لباس بڑھنا ہوتا ہے جس کو احرام کہتے ہیں اس قافلے نے ایک جگہ پہ جس کا نام ہے ذل حلیفہ which is hardly six miles from مدینہ itself all of them they wore the special dress for the hajj ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے ساتھ یا اس قافلے کے ساتھ ایک رات یہاں قیام کیا اور آپ نے پوری رات عبادت کی پوری رات عبادت کی اور جب صبح کو بیزار ہوئے بیدار ہوئے تو پھر بڑے احرام آپ نے باندھا ہوا تھا تو بڑی آپ نے بلند آواز میں یہ الفاظ کہے لبے کا اللہمہ لبے کا لبے کا لا شریک لکا لبے کا ان الحمد ونعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ الفاظ آج بھی کہہ جاتے ہیں اور آخری سورج ڈوبنے تک جو بھی حج پرفارم کرنے کے لئے جائے گا وہ یہ لفظ ضرور کہے گا اور آج بھی لوگ اسی طریقے سے بلند آواز میں لوگوں کی تعداد آج پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے کئی لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہی الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں ایک بیق آواز سو کر کرتے ہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں وہ یہ ہے اور 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 آم in attendance یا اللہ آم in attendance لبے کا آم in attendance اور بیگ بیگ آم آم بی Rogین عیدی آم آم باؤنٹیز are for you and also the sovereignty is yours you have no partner unquote رب العزت لا شریک ہے آپ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم آپ کی حاضی دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ ہے مطلب لبیک